عالمی دارت سہت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کوفیٹ نائنٹین کے قسام ڈیلٹا اور اومیکرون کے ملاب نے نئے متاثرین کے سنامی کو بڑھاوا دیا ہے تندرست ادھانوم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب یورپی ممالک اور امریکہ میں نئے متاثرین بڑھ رہے ہیں یورپی ممالک فرانس میں لگتار دوسرے روز سب سے زیادہ متاثرین 20 لاکھ 8 ہزار سامنے آئے ہیں جانس ہاپکنز کے مطابق امریکہ میں گزشتہ ہفتے یومیان آسٹاً دو لاکھ 65,427 متاثرین ریکارڈ کیے گئے جنمارک، پرتکال، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی نئے متاثرین کے اعداد و شمار کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پولین میں بدھ کو کووٹ سے 794 امواد کی تقضیق ہوئی یہ عالمی وبا کی چوتی لحے میں کووٹ سے ہونے والی سب سے زیادہ امواد ہیں ان میں تین چوتائی لوگ گیر ویکسین شدہ تھے اس حوالے سے کی گئی تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ وائرس کی اومیکرون قسم ڈیلٹا سے کم خطرناک اور اس سے متاثر ہونے والے افراد کا ہسپتال میں داخل ہونے کا امکان 30 سے 70 فیصد کم ہے تاہم اس حوالے سے خطشات اب بھی موجود ہیں کہ اس وائرس کے انتہائی متعدد ہونے کے باعث ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے ممکنہ طور پر دونوں اقسام کے بدولت نئے متاثرین بڑھ رہے ہیں فرانس کے وزیر سہیت نے حالیہ بیان میں کہا کہ اب وہ اومیکرون کے لیے لہر نہیں بلکہ سمندری لہر کے الفاظ استعمال کریں گے عالمی دارے سہیت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس سے ہیل ورکرز اور ملکوں میں سہیت کے نظام پر مزید بوجھ بڑھے گا جو تباہی کے دہانے پر ہیں خبر رسائے دارے ڈویٹرز کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت آسدہ نو لاکھ یومیا متاثرین ریپورٹ کیے جا رہے ہیں امریکہ میں وبائی امراض کے ماہی ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے سین این این کو بتایا کہ عبادی کے حجم اور ویکسین کی شرعہ کے اتبار سے امریکہ میں اومیکرون کے متاثرین جنوری کے آواخر تک بڑھیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے